سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سر آج سنڈے ہے تو ظاہر ہے سر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہم فرائیڈے کو آئیں گے اس کے بعد لیکن سر آپ کو پتا ہے سر ہم رہتے ہوتے ہیں سر ان دا زون تو سر شروع کرتے ہیں سر ایک چھاپے سے سر آئی ایم ایف کا ایک چھاپا پڑھا جو ان کے مشن چیف ہے نیتھن پورٹر صاحب جو ہیں وہ ایک وافت کے ساتھ پاکستان آئے اور انہوں نے ہماری تمام تر جو اس وقت کی پرفارمنس ہے اس کی وہ مہینہ کیا اس کے اندر چند چیزیں جو تھی وہ اس قسم کی تھی کہ یہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی اس کے سر انہوں نے کافی چیزوں پر تنقید بھی کی اور ظاہر ہے سیکنڈ ٹرانچ جو ہے سر اس کے اندر ہمیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو پہلی جب ہمیں سیون بلین کا یہ نیا جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوئی تھی کہ یہ ایک ٹرانچ بیسس پر چلے گی جس طرح میشہ چلتی ہے تو پہلی ٹرانچ ہم نے سیکیور کی دوسری کے لیے اب یہ معاملات جو ہے یہ شروع ہیں یہ جاری ہیں اب اس کے اندر سر کچھ چیزوں جو ہیں ان کے اوپر ہم پر تنقید ہے بیسکلی ہم نے آج سے کچھ دن پہلے یہ بھی بات دیکھی کہ جو ہماری انرجی پالسی ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہوئی اس کے اندر سولر کے اوپر بھی بات کی گئی کہ جی آپ اگر سولر سینٹرک ہونا چاہا رہے ہیں تو آپ ہو کیوں نہیں رہے سردیوں کے اندر گورنٹ جو ہے وہ ایک پیکج انانس انہوں نے کیا ہے جس کے اندر بیس سے چھبیس روپے پر یونٹ کاؤسٹ کم کی جائے گی بجلی زیادہ استعمال کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں عوام کو گورنٹ آیا جو راشن کر رہے ہیں لوگ بجلی جن کو عادت پڑ چکی وہ اس کو کریں گے نہیں یہ بات ہم یہاں پہ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جو باقی ٹیکس میجرز ہیں ایف بی آر کی اوپر جو ہے ان کے جو ٹاگٹس تھے اور باقی چیزیں ان کی اوپر وہ مکمل طور میں مطمئن نہیں ہے اور دیگر اس کے اندر اور چیزیں جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں لیکن آج ہم چاہیں گے ہم اس کو ذرا ایک بڑے براد سپیکٹرم میں ڈسکس کریں نہ صرف کہ اس پروگرام کے تحت یا اس پیکج کی طرف سے یا پھر یہ جو وزٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو ذرا ایک اس پیکٹرم میں ڈسکس کریں کہ آگے جانے والے سالوں میں کیا ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہمارے ملک سے اور ہماری معیشت سے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آ جائیں گے اور سیلپ سیفیشنسی کی طرف جائیں گے یا پھر یہی ایک سسٹم ایک لوپ ایک کوائگ مائر جس کا نظرہ فسے میں ہے وہ چلتا رہے گا کہ جی اب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے اب واپس کرنے ہیں تو ڈیفرڈ ہو رہا ہے فلانا فلانا اور یہی معاملات میں یہ یادیاں نہیں کراتا جاؤں تمام آرڈینس کے کہ یہ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہے چینہ کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ سعودی ریبیا کے ساتھ بھی اس قسم کا معاملہ ہے لیکن وہ اس معاملے میں اس طرح سے نرمی دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے اور بھی ایم ایف کے ساتھ ہیں ایم ایف کے ساتھ ادارے جن کے ساتھ آپ کا بیسکلی ایک مونٹری کنسرن ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ سے مانگتے ہیں جو پرفارمنس بیسٹ ہوتے ہیں اب اس پرفارمنس میں ہم کہاں اترے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں اچھا دیکھیں اس کو نا ہم بقاعدہ ڈسکاس کریں گے اس کو ان شورٹ اس میں ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر ہے اچھا جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ اگلا ایم ایف لین ہمیں ضرورت پڑے گی کی نہیں پڑے گی یہ تو خیر بہت ہی ٹال آسک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میں پاکستان اگر اپنے پیروں پہ کڑا ہو جائے لیکن جو ہمیں اس میں سوچنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ پلین سکسیسفلی کمپلیٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک اور سکسیسفلی پلین لے گا کی نہیں ہوگا اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتی تو پھر یہ ناکامی ہے اچھا اب گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز گوڈ نیوز یہ ہے کہ میرے خیال میں اگلی ٹرانچ آ رہی ہے اور یہ پلین ہمارا چل رہا ہے اچھا بیڈ نیوز یہ ہے کہ ظاہر ہے سر دنیا میں بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ممالک چل رہے ہوتے ہیں ایکانومی ان میں سے ایک ہے جو بری بات ہے وہ یا خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ جو کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ نہیں کر رہی اچھا اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ستتر سال سے اتنے سارے پلینز ہمارے آئی ایم ایف کے انکپلیٹ رہی ہیں لیکن اگلا ایم ایف لین ملی جاتا ہے نا یہ والا بھی تو ملی گیا ہے نا اس کی بھی پہلی ٹرانچ آئی گئی ہے نا تو آگے بھی چل ہی جائے گا انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیں جہاں تک بات ہے کہ کیوں یہ حکومت ناکام ہوئی ہے دیکھئے اب ذرا گن لیتے ہیں انگلی پر کہ کیا کیا ہمارے وعدے تھے ٹھیک ہے ہمارا وعدہ ایک تو یہ تھا کہ ہم پرائیوٹائزیشن کریں گے ابھی تک نہیں ہوئی یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کر رہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ایک چیز کر رہے تھے ہم اچھا اس کے علاوہ ہمارا تھا کہ ہم سرکار اپنے خرچے کم کرے گی ابھی تک نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے اس بجٹ میں تو ہمیں دیکھا کہ خرچے بڑھ گئی بلکل اچھا اسی طرح ایلیٹ جو ایسی سبسیڈی جو ایلیٹ کو جا رہی تھی اس کو ہم نے کم کرنا تھا اگین وہ کم نہیں ہوئی وہیں کی وہیں ہیں اچھا جو ہمارا ریکاوری جو بجلی کی تھی جو کہ ہم بلز کی مد میں لیتے تھے وہ جو ہماری ہم نے اس کو امپروف کرنا تھا وہ امپروف تو کیا کرنا تھا وہ مزید پچھلے سال کی بنسبت خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی جو ہیں آپ نے اپنے جو بجلی کا ٹیرف تھا اس میں جو بلا وجہ کے ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا تھا تاکہ بجلی سستی ہو تاکہ انڈسٹری اس کو استعمال کرے انڈسٹری کا پہیا چلے گا پوری ملک کی اکانومی چلے گی اگین آپ نے شروع میں انٹرو میں یہ بتا دیا کہ آپ گورنمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے جو انشاءاللہ اس مہینے سے وہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ پچھلے مہینے تک دیکھیں تو ایسا ہوا نہیں ہوا کنزیومر ریسپریکیٹ نہیں کر رہا اس کے اندر بیسکلی اگزائٹلی سو آپ اگر یہ ساری چیزیں گھنتے چلے جائیے کہ حکومت نے کیا کچھ کرنا تھا مطلب ریٹیلرز پر ٹیکس لگنا تھا ریٹیلرز پر ٹیکس لگا ابھی تک نہیں لگا ایگری کلچر پر ٹیکس لگنا تھا ابھی تک لگا نہیں لگا سو آپ جتنی چیزیں گھنتے چلے جائیں گے نا جو حکومت نے بتا کیا اس میں ایڈ کلنگ ٹیکس نیٹ برانا تھا جس کے اندر ہم نے وہی ہماری جو ماضی کی ہمیشہ پالیسی ہوتی ہے کہ جی پہلی طریقہ پھر پندرہ طریقہ پھر تیس طریقہ پھر تیس طریقہ تیس طریقہ بعد اس دفعہ ہم نے شو پہ جو فگر دیا تھا کہ تھرٹی نائن پرسینٹ جو تھے جو ایڈ ہوئے ٹیکس فائلنگ کے اندر وہ زیرو فائلرز ایڈ ہوئے اگزائٹلی سو ہم نے کیا کچھ نہیں اچھا اب اس کے اوپر ایک بات ہوتی ہے کہ جی اگر ہم نے کیا کچھ نہیں تو میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز کیسے ہمارے بہتر ہیں ہماری سٹاک ایکسچینج کیسے بہتر ہے دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہوتا ہر تین چار سال بعد ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم حالت لوپ میں ٹھیک ہے وہ ایک لوپ ہوتا ہے اس میں ہم ایکسپینچسز کرتے ہیں ایکسپینڈیچر کرتے ہیں اچھا وہ ہم اس میں ایکانومی کو منیج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ہم کیسے ایکانومی کو منیج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں یا فوریکس کنٹرول کر کے یا پھر نوٹ چھاپ کے اچھا اس کو ان دنوں میں ہم گروتھ بھی بہت دکھاتے ہیں کہ جی ماسیف گروتھ ہوئی ہے اس کے بعد ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی ہم نے اس طرح سے کی تھی پھر مارکٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے اس کے بعد ہمیں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اب مشکل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے وہ مشکل ڈیسیجنز کیا ہوتی ہیں ابھی آپ نے پچھلے ڈھائی سال دیکھیں گے پچھلے ڈھائی سالوں میں ہم نے فری فلوٹ چھوڑا ایکانومی کو اور برکو ٹھیک کیا میں اس کو تنقید نہیں کر رہا ہمارے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا اور آپ نے چھتیس پرسنٹ آن ایوریج یئر آن یئر انفلیشن دیکھی اس وقت آپ کو کہا جاتے ہیں میکرو ایکنومک انڈکیٹرز بہت اچھے ہیں اچھا کیا ہیں وہ اچھے انفلیشن میں کمی آ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے دھائی سال کے لیے مارکٹ کو چھوڑا اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے چھتیس چھتیس پرسنٹ کر کے اس نے انفلیٹ ہوئی اب جہاں پر پرائیسز ہیں وہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ ہونی چاہیے تو اب آپ کے میکرو ایکنومک انڈکیٹرز ٹھیک ہو گئی بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں نو پوائنٹس گنوائے تھے جو حکومت نے کرنے تھے جو ابھی تک نہیں کیے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ پھر سے آپ کا جو وہ نمبرز ہیں وہ خراب ہونے شروع ہوں گے پھر دو دھائیس تین سال آپ اس کو کنٹرول کرنے ہی کوش کرو گے پھر آپ اس کو فری فلوٹ چھوڑو گے دیکھئے آج بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جی ڈالر ٹھیک ہے ہر مہینے ہمارا ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ تو ٹھیک نہیں ہے نا ٹھیک ہے ہر مہینے دو روپے اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو یہ جی سال کا بنتا ہے چوبیس روپے تو ٹھیک ہے دو سال میں اٹھالیس روپے تو یہ صحیح ہے لیکن ابھی کسی کو خیال آئے گا کہ ہم الیکشن ایئر میں ہیں یا الیکشن ایئر آنے والا ہے یا ویسی کسی کی امیج خراب ہو رہی ہے پھر اس کو کنٹرول کیا جائے گا پھر ہو گئی ہے کہ دو سے تین سال بعد پچاس کے بجائے ستر روپے اوپر جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ سارب کچھ خراب ہو جائے گا نظام درم برم ہو جائے گا پھر سے اس طرح کر کے ٹھیک کیا جائے گا بنیادی بات وہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کہا جاتے ہیں کہ فلانا شخص آیا پرائم منسٹر یا اس کی فلانے کی حکومت آئی اور اس نے اکانومی خراب کر دی فلانا آیا اس نے اکانومی ٹھیک کر دی میرے خیال میں نہ کسی نے خراب کی نہ کسی نے ٹھیک کی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں وہ ڈپینڈ یہ کرتا تھا کہ کون شخص کس دور میں آیا وہ ہم ہم لوپ کے حساب سے چل رہے تھے اس سے پہلے کہ آپ انٹروین کریں میں آخری بات اس کی بھی کرتوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی پی ایس ایکس کے دیکھیں کیسے اچھا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ پی ایس ایکس جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس میں کیا سو کی سو کمپنیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں یا پہلی تیس ہیں جو اچھی پرفارم کر رہی ہیں اور اس کے بعد کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اچھا اگین اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو آئی ایم ایف جب ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا ہم نے گیس سرکولر ڈیٹ یا فیول سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھنے دینا تو اب آپ کی جو کمپنیز ہیں جو کہ یہ سارا کچھ میں ڈیل کرتی ہیں ان کی پیمنٹس ہونی ہے ان کا سٹاک اوپر جا رہا ہے اچھا فوڈ والی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے آج کل تو آپ کو بتاہ فوڈ سکارسٹی اور خوف ہے کہ ان کو تو اوپر جانے ہی چاہیے بٹ ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بینکس بینکس نے اب ای ڈی آر کے اگینس جہاں پہ سٹے آرڈر لے لیا ہے اچھا یہ وہ تھا فائدہ جو کہ عوام کو پہنچ سکتا تھا پر نہیں لینے دیا گیا اسی طرح جو باقی کمپنیز ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دھائی سال میں چھتیس چھتیس پرسنٹ کے حساب سے انفلیشن ہوئی ہے تو وہ اس انفلیشن نے یہاں پر بھی تو ریفلیکٹ ہونا ہے ان کے نمبرز جب اس انفلیشنری اس کے حساب سے آئیں گے تو اس مارکٹ نے بھی پی ایس ایکس نے بھی تو کریکٹ ہونا ہے سو پھر وہی بات ہے کیا ادھر ایکانومی کا پیہ چلنا شروع ہو گیا نہیں میں تو نہیں ایسی فیکٹریز کو جانتا ہے جو بہت اچھی طرح چلنا شروع ہو گئی ہو سو ہو یہ انفلیشنری فیکٹر آئی بڑی دیرے سے رو رہے ہیں کہ ہمارے لیے انرجی is a main concern اس کے علاوہ اور رسٹکشنز جو ہیں بہت زیادہ ہیں آپ اگر کلچر کے اندرے پہ چلے جائیں جو ابھی جو لوگ اس کے اوپر اتنی ڈسکشن نہیں کرے جو ہم نے اسی شروع پہ بات کی تھی کہ اگر کلچر کے اندر جو انہوں نے ایک جو سیفٹی نیٹ ہوتا تھا کاشتکار کے لیے ایک فکس پائس ہوتی تھی وہ بھی ہٹا دی انہوں نے وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایم ایم ایف کی پالسیز ہیں اس کے علاوہ اثر میں آپ جو بات کرنے لگوں وہ بہت دل کے قریب تو میں نہیں کہوں گا بٹ سب کے دل کے قریب ہونی چاہیے وہ بات دیکھیں آپ کے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے حکومتی ایکسپینٹیچر کام کرنا تھا وہ حکومتی ایکسپینٹیچر تو بڑھ گئے ہیں اچھا یہ چیز ایم ایف کیوں نہیں نوٹس کرنی تھی ظاہرہاں نے نوٹس کرنی تھی بجٹ کے اندر آپ نے پی ایم ہاؤس سے لے کے ان کی سیلریز سے لے کے ان کے بونسز سے لے کے اور اس کے بعد آپ نے حکومتی لیول کی اوپر جو ریکنسٹرکشن کی اس سارے جگہ کی اس کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں تو وہ آٹسٹینڈنگ فگرز ہیں اس میں ایک چیز اور شروع میں ہم بھول گئے تھے ایڈ کرنے کہ سب صوبوں نے سرپلس دکھانا تھا سب سے بڑے صوبے نے ڈیفیسٹ دکھا دی اس کے علاوہ سر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کل پرسوں کے دن ہم نے ایف بی آر کی اوپر یہ بات کی کہ گیرہ سو گاڑیوں اور بتیس اشاریہ پانچ بلین کا ایک فانڈ جو ہے وہ مختص ہوا ہے کہ جی ان کے بونسز جائیں گے اور گاڑییں ہیں گی اس سے کیوں کس مطمئن سو ایف بی آر نے پرومنس جو ان کو یہ منٹالیٹی جو ہے نا سر یہ ایک سرکاری منٹالیٹی ہے جس کے اندر آپ اس چیز کو اگر سمجھ جائیں تو آپ بھی ایٹیز ہو جائیں گے یہاں ایٹ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آگئی اس بات کی کہ جب کوئی بندہ ایک پوزیشن آف پاور میں نافذ ہوتا ہے تو اس کے اندر پرکس این پریولیجز جو آتی ہیں وہ جب آپ کو ایز ایٹیز ملیں گے نا یہی پرکس این پریولیجز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو بندہ آپ نے آپ کو یوسٹو کر لے گا اس چیز سے اور گزرے گا جب آپ کے پرکس این پریولیجز جو ہیں وہ ساری چیزیں اس نویت کی ہیں کیونکہ ہمارے تو بہت بڑی نویت کی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ سیٹلڈ ہے ہر جو دورہ ہے اس کے اندر پروٹوکال ہے ہر جگہ جہاں جانا ہے اس کے اندر پروٹوکال ہے ہر جگہ جہاں پہنچنا اس میں پروٹوکال ہے ہر چیز ٹیکن آل ٹیکن کیر آف ہے اور ظاہر ہر چیز وہ کرنے میں پیسے لگتے ہیں تو آپ ایک پوزیشن میں جب انٹر ہو رہے ہیں اب آپ اپنے گھر کے اندر اس کو اگر پلائی کر لیں کہ جی اب لائف سٹائل جو ہے نا ہم اپنا ریڈیوز کرنے لگے ہیں ہم آپ نا اب پیسے کام ہے ٹائٹ کرنا پڑے گا اب ساری چیز جو ہے وہ نیچے جانے لگی ہے گھر والے کرنا نہیں چاہتے بڑھ کو کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں اور اس ملک میں ہو ہی جا رہی ہے چیز مجھے بتائیں کہ عوام جو ہے اس کی اکاسی گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر وہ بھی اپنے پرکسن پریلیجز جو ہیں ان کو نیچے لے کر رہے ہیں اس ساری تمام چیزوں کو نیچے لے کر رہے ہیں جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ تو ایک نو برینر ہے اگین سر جب کوئی شخص اور یہ میں کسی ایک پولیٹیشن کی بات نہیں کر رہا میں تمام اپنی ہسٹوریکل ایک بات کر رہا جب نافذ ہوتے ہیں کسی پسیشن اور پاور کے اندر تو یہ ایک موٹیویٹری فیکٹر ہوتا ہے کہ یا دیکھو اس کے ساتھ اگر عدہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اناثر جو ہیں وہ بڑے مزدار ہیں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا وہ ہم انجوئے کریں گے چیز کو یہ انجوئیمنٹ کے لیے تو نہیں آئے بھی نا اس ساری چیز کو کم کرنا چاہیے دیکھیں جی منی بجٹ جو کہا تھا جی ہم اس پہ نہیں لارے آپ کی منی بجٹ کسی اور چیز پہ نہیں لارے ہم ٹیکسیشن کی اوپر بھی سائد نہیں لارے اگر تو منی بجٹ لانا ہے یا فرس کے ستائیسویں ترمیم لانی ہے تو وہ اس چیز پہ لیں کہ بھئی ہم ستائیسویں ترمیم کرتے ہیں سارے مشترکہ ہوکے اس ہاؤس کے اندر آپ دیکھیں آپ کی کریٹیبیلٹی اور ہیپینس انڈیکس کتنا اوپر جاتا ہے کہ ہم ستائیسویں ترمیم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اکراجات پارلیمان نے بیٹھ کے مشترکہ فیصلہ کی ہے اس میں کوئی اتراز بھی نہیں کرے گا کہ ہم یہ چیز کاٹ رہے اپوزیشن تو سر بھنگڑے ڈالتے ہوئے کاٹے گی کیونکہ اپوزیشن میں حکومت چاہتے ہیں کہ ہم ملانو فضل نمان صاحب کو لیں گے کہ آپ بھی کٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف بھی خوش ہو جائے گا تو یہ سر میرے نزدیک یہ سب سے لو ہنگنگ فروٹ ہے اس کو اگر نہیں کرنا چاہتے یہ تو یہ غلط چیز ہوئے گی اور اگر فرض کریں آئی ایم ایف جو ہے وہ نرازگی دکھا رہی ہے اور سیکنڈ ٹرانچ کے اندر کوئی نہ کوئی رکافٹے ہیں تو آپ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ شوق رہا سکتے ہیں اور آپ سیکنڈ ٹرانچ بھی سیکیور کر سکتے ہیں تو میرے نزدیک سر یہ سب سے ایزیسٹ تنگ ٹو دو ہے اگر آپ کی نیت ہو یقیناً سر اور دیکھیں آپ کرنا تو پڑے گا آپ یا اپنی نیت سے کر لیں یا پھر دوسرے زبردستی سے کروائیں گے بعد یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا ان کو آرچہ جو ہے کنسیڈر کرتی ہے لیکن پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کی دوستی ہو گئی ہے کہ دیکھیں جب یہ آئی ایم ایف ماملہ ابھی سیٹل نہیں ہوا تھا تو چائنہ کہتا تھا کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کو پرامس نہیں کرتا تب تک ہم اپنا جو ہے رینگوشیٹ نہیں کر رہے یا ہم اس کو اپنے کرزے کو آگے نہیں کر رہے اب جب کہ آئی ایم ایف مل گئے ہے تو اب آئی ایم ایف نے کہا چائنہ سے کہیں کہ اب آپ وہ آگے کر لیں سو رول آور کر لیں سو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اب ایک ایسی کیسٹڈی بن چکی ہے پوری دنیا کے لیے جس پہ دنیا متحد ہو گئی ہے اپنے لڑائیاں چھوڑ کے سو سات منسٹری ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں ان کو ختم کریں مطلب یہ تو منیج ہو سکتی ہیں دوسری منسٹریوں کے انڈر اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ کہنا پڑا ہے آئی ایم ایف کو یہ شاید کسی دن ایمپلیمنٹ کروانا پڑے گا تو آپ اور میں اس صوفے پہ بیٹھے ہوئے یہاں لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھ کے یہ تھوڑی ڈسکس کریں گے کہ یار یہ دیکھیں ہمارے سیاستدان کتنے اچھے ہیں انہوں نے ہمارے لیے سات منسٹریوں بند کر دیں وہ کہیں گے یار آئی ایم ایف کتنا اچھا ہے انہوں نے نشان دے کی اور بند کروایا سو یہ خیال خود کبھی نہیں آتا ہے یہ ہمیشہ باہر سے ہی آتا ہے سر ابار اس طرح تو تیکھیں نا ایک گولڈن آپچنیٹی ہے کہ باہر سے یہ اگر موقع آ رہا ہے اور وہ بھی کہہ نہیں ہے یہ کیونے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے بارہ سر معاملات جو ہیں وہ اگین ایک کمپلیکس ہیں بڑی ہسٹری ہے ان کے اندر اور ان کو ریزولو ہوتا ہے ٹائم لے گا ہے لیکن جیسے ہم نے لفظ استعمال کی ہے نیت کا اگر وہ نظر آجائے عوام بھی خوش ہوں میرے خیال میں آئی ایم ایف بھی خوش یہاں پہ جانے ہیں ہم نے ایک بریک کیوں پر کشتے گراز ورکن بیک فرندر پیق آپ دیکھ رہے ہیں بلو جناب سر اب میں آپ کو سر کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا ہے ہم لہور میں ہی ہیں میں لہور میں ہی رکھا ہوں سر ایک کیوں ہی بہتر ہوگی سر ہمیں لہور بھی رہنا پڑے گا سر آج وہ دن تھا جہاں ہم نے دیکھا کہ صبح اٹھتے ہی کہ دھوپیں نکلی ہوئی ہیں اسمان کلیر ہے ہیز ختم ہو گئی ہے اور بچی شنچوں کو ہم نے کہا کہ نکلو باہر خر سے جاؤ کھلو کھدو جو مرضی کرنا ہے خود بھی دھوپ تھوڑی کھائی انجوائی کی سر ایک یو آئی آج تقریبا ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ کے بیچ میں مرد لاتا رہا اور یہ اس کے اندر اب دیکھیں کریٹ لینے والے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ایک تو پنجاب گورممنٹ خود ہے جنہوں نے کل کے روز یہ خبر ہمیں دی کہ جنہوں نے شو بھی بھی ڈسکس کی تھی کہ دیگر علاقے گجرخان، تلگنگ، چکوال اور جیلم کے ایریا میں مصنوعی بارش بھی کرائے گی اس کو بھی کل ہی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے لاہور کبھی بہتر ہو سکتا ہے ایک کیو آئی اسی سے کریٹ دوسرا یہ بھی بات سر سامنے آئی کہ کیونکہ اگزامات سارے لوگ ڈاؤن کے لیے گئے ہیں تو ان کے اثرات بھی جلد آ سکتے ہیں کل کے چوہ پہ ہمارے ساتھ رافی عالم صاحب موجود تھے وہ ان دونوں چیزوں سے ڈسگری انہوں نے کل ہی کر دیا تھا کہ مصنوعی بارش سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ لوگ ڈاؤن جو ہے ان سے اگر آپ کو ہڈرڈ پرسینٹ بھی کر لیں تو بہت ہی منیمل سا فرق پڑے گا تو سر یہ آیا کیوں آج کا دن ہمیں مل گیا ہم تو خوش ہیں بہت خوش ہیں اللہ کرے مستقل ایسے ہی رہے موسم لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک یو آئی آنے جانے والی چیز ہے آج کل گیا ہوا ہے بعد میں پھر بڑھ سکتا ہے تو اس کیوں پتھوڑیوں بات کرنا جی سے یقیناً یہ جو آپ نے سو ڈیڑھ سو دو سو والی بات کی ہے یہ تو تھی جس وقت پیک کڑاکے کی دھوپ کا دور تھا جیسے ہی دو بجے کے بعد تو یہ تقریباً تین سو پر واپس چلا گیا تھا ابھی اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوگا لیکن ظاہر ہے پاکستان کے لیے خاص طرح پر لاور کے لیے تو دس اس دنیو نورمل آجا کل کے ہی شو میں ہم نے بات کی تھی کہ پندرہ تاریخ تک ہوا جو ہے وہ انڈیا سے پاکستان کی رخ ہوتی ہے سو وہاں کی بھی یہاں آ رہی ہوتی ہے اور پندرہ کے بعد یہاں سے وہاں جانا شروع ہو جاتی ہے سو جس طرح پہلے ہماری جو حالت تھی اس کے سول کانٹریبیوٹر ہم نہیں تھے اس میں انڈیا بھی چامل تھا اسی طرح اب جو ہم اس وقت جو یہاں پر آپ کو سماغ مل رہی ہے نمبر ایک وہ خالصتا ہمارا گند ہے نمبر دو اب جو انڈیا میں حالات ہیں اس کے ہم آج سے ذمہ دار ہیں سر نے جوابی کاروائی کیا آپ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے ہماری طرف سے سو اس میں لیکن بہرحال جو حکومت ہے نا اس کے کننگ ہونے پہ ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو سارے اقدامات تھے نا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نہ کافی ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کارامت نہیں ہے سو انہوں نے اس دن لیے جب ان کو پتا تھا کہ اگلے ایک سے دو دن میں ہوا مختلف ہونے لگی کیونکہ اگر وہ اس سے پہلے کر لیتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کچھ کار کیوں نہیں رہے کیونکہ جو آپ نے کیا ہے وہ تو غیر مؤثر ہے تو انہوں نے کیا ہی اس دن جس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہواوں کا رخ تبدیل ہو جانا تھا سو بہت بنیادی چیز ہے اگین میں تو اس بات پر ہی خوش ہوں کہ چلے حکومت جو ہمارے حکمران ہیں وہ اور کچھ نہیں تو اخبار تو پڑتے ہیں تو ان کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ ہواے کدھر سے کدھر کی ہونے والی ہیں سر ویسے میں اس چیز سے بڑا امپریس ہوں کہ سر اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہواوں کا سکیجول ہے سر کہ جیسے پندرہ طریق کو ایک دم سے اس نے یوٹن کھا کے اس طرف انڈیا کی طرف جانا تھا ایڈیا کی طرف جانا تھا سوری تو سر یہ ہمارے جو سرکاری میک میں سر لوڈ شیڈنگ سکیجول ایسے کیوں نہیں باندھ سکتا گیس لوڈ شیڈنگ سکیجول ایسے کیوں نہیں باندھ سکتا سر جو سرکاری چھوٹیاں ہیں نیشنل لیول کی ہولیڈیز ہیں ان کا سکیجول اتنا ایکیوریٹ کیونیوز تھا سر یہ جو ہوایں ہیں ایک تو سر سیاسی ہوا ہوتی ہے وہ تو ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے اور کبھی کبر سیدھی ہوتی ہے سر یہ جو ہے محلیاتی ہوا جو ہے اس کا سکیجول سر بڑا پکا ہے سر میں سی سے بڑے امپریسوں میں نے سیکھا ہے کچھ آج سی بلکل سر اس کا بڑا پکا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری بالخصوص پاکستانی عوام کی جو پرسیپشن ہے موسم کو لے کر وہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیں ہم نے گانے کس طرح کے بنائے ہیں کہ موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤ گے اب حالانکہ موسم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی کوئی نئی ادا دکھا دے گا وہ تو ایسا ہی ہے وہ تو ایسا ہی ہے اس کا تو ایک فکس سکیجول ہے ہم نے موسم کو بے وفا بنا دیا دیکھیں جو شخص جیسا خود ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی تصور کرتا ہے شک ہمیشہ کون کرے گا جو خود شک کی طبیعت کا ہوگا سو ہم نے موسم کو ایک بالکل ہی بے وفا چیز بنا دیا کیونکہ ہم خود ایسے تھے ورنہ موسم تو ایک دو دن کے مطلب پندرہ کو ہوائے بدلتی ہیں آج میرے خیال میں سترہ ہے تو دو دن کا فرق پڑھا ہے ہوا بدل گئی اور صرف یہ ویسے آپ کیونکہ اس میں نالج رکھتے ہیں صرف یہ واپس کب آ رہی ہے صرف ہاں یا نومبر نکل جائے گا صرف میرے خیال میں اب یہ نومبر نکل جائے گا اور ظاہر ہے مطلب ہمارا اپنا گند بھی کم تو نہیں ہوگا اور ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ سات کلومیٹر فی گھنٹا سے چل رہی ہے پانچ سے چل رہی ہے تین سے چل رہی ہے وہ ظاہر ہے جتنی تیز ہوگی اتنی یہاں پہ کلیریٹی ہوگی جتنی کم ہوگی اتنی یہاں پہ پھر ڈینس ہو جائے گا معاملہ سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ اب بلکو ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کل سے بچوں کو باہر نکالنا چرو کر دیں لیکن بہت زیادہ امید یہ ہے کہ جس طرح آپ کنزیکٹیولی ٹو تھاؤزنڈ پلس ہٹ کر رہے تھے وہ اب آپ نہیں کریں گے ریسٹ آف دا سیزن اور سر باقی سے ہم نے یہ بھی تو کیا ہے نا کہ دن میں دو دفعہ جو بچوں کو سکول سے گھڑیاں شڑیاں اور بسیں جاتی تھی سر وہ بھی تو بند کی ہے اور سر ان کی تعداد کافی تھی وہ تغیمت تھی کوئی سر ہزار ایک گھڑی دو ہزار ہوں گی سر بہت زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے یہاں پر جو ہمارے سکولز ہیں ان سکولز کی بسز ہی نہیں ہیں تو یہاں پر تو مطلب اگر رکشے پر لدھ کے پانچ بچے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ رکشے کو کیٹلیٹک کنورٹر ہی نہیں لگا سر دوسرا ہم نے کیونکہ ہم سر میں ابھی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ اور بھی خبریں ہمارے پاس کہ جو آن لائن کلاسز ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کی اوپر میرا بھی بڑا سٹرانگ سٹانس ہے آپ کا بھی بہت سٹرانگ سٹانس ہے تو ہم نے جو نیکس پیک انشاءاللہ فرائیڈے کا جو آئے گا ہمارا اس کی اوپر ہم نے بقاعدہ ایک گیسٹ کو دعوت دیوی ہے وہ کانفرمیشن ان کی انشاءاللہ آجے گی تو ہم بیٹھ کے سر یہ اس کے جو اثرات ہوں گے بچوں پر جو کووڈ میں ہوئے ہم نے دیکھا ہم اس سے نہیں سیکھے اب پھر ہم یہ چیز کر رہے ہیں اس کے کیا ہے اور ایڈیوکیشن سسٹم کیسے ہمیں اوور ہال کرنا پڑے گا اس کی اوپر ہم اگلے ہفتے بقاعدہ ایک گیسٹ کے ساتھ بات کریں گے بارہ سر آگے چلتے ہیں سر پلیز سر آپ ہم اسلامبہ جانے پڑے گا وہاں پہ بھی ہم نے سماغ دی لیکن سر وہاں اور چیزیں ہو جائیں سر خبر یہ ہمیں ملی ہے کہ جو کروڑوں روپے کے جو پلوٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ نام لیا جائے سیکٹر ای الیون کا اس کے اندر فرض کریں ایک ہنڈرڈ ملین روپیز کا پلوٹ ہے تو وہ ون پوائنٹ فائیو سیون ملین روپے میں دے دیا گیا سرکاری ہمارے بیروکرسی کے جس کے اندر سر پولیس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں دیگر اور بیروکرسی کے لوگ ہیں تو یہ بھی سر آپ کو پتا ہے ہم نے شو کی اوپر ہمیشہ بیروکرسی کی ہم نے سائیڈ لی ہے ہم نے ان کی ہم نے آڈینس کو اس چیز سے آگاہ کی ہے کہ جتنی اس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ پلوٹ کی شکل میں ہو یا گھر کی شکل میں ہو وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ کام کرنے کرنا ہے سر انہوں نے کرنا ہے پیہ جو چل رہا ہے مطلب ایک ویل آئلڈ مشین کے اندر جو آئل ہے وہ ہماری بروکرسی ہے اور مشینری جو پرزی ہیں وہ باقی چاہیے ساسدہ نہ ہو سکتے ایک تو یہ بات ہوگی سر اس کے علاوہ سر اس کے اوپر ایک اور مضبط خبر اور یہ یقیناً بہت مضبط خبر ہے کہ ایسای ایف سی کے اندر یہ بات اناؤنس ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ ریزیڈنسز آلریڈی مجود ہیں اسلامباد کے اندر ان کو ایک طرح سے ڈسمنٹل کر کے ہائی رائز کے اندر تبدیل کرنے کا ورٹیکلی ایلیویٹ کرنے کی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کے اندر صرف ایک فگر میں دوں گا سر آپ کو وہ یہ کہ صرف جو سیکٹر جی سکس ون ہے اگر اس کے اوپر تمام جو پھلاو ہے ہوریزونٹل گھروں کا اگر اس کو توڑ کے اس کے اوپر ایک ہی ورٹیکلی اسینڈڈ بیلڈنگ کے اندر سب کو فٹ کیا جائے with better amenities اور نئی بیلڈنگ دی جائے تو ستتر ایکڑ جو ہے سر وہ آپ پھر سے حاصل کر سکتے ہیں جس کی value upwards of چھپن بلین روپے ہیں تو سر یہ دونوں چیزیں انٹینڈم کھب رہے ہیں ایک طرف آپ وہی والا ہوریزونٹل والی ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں ایلیون کی صورت میں جی سکس کی صورت میں آپ اب ورٹیکل کا کر رہے ہیں اور وہ ایسے ایف سی کے دید سر یقیناً اچھا اب یہ جو بیوروکرسی کو ایلیون میں جو بہت سستیف گھر دیئے گئے ہیں ظاہر ہے وہ اب آپ ازرائے تفنن کہہ رہے ہیں کہ جی وہ problem یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کو کام تو پھر بیوروکرسی اسی پڑتا ہے اب اگر بیوروکرائٹ سڑھی وی شکل کے ساتھ بیٹھا ہوئے تو کیسے کام کرے گا تو ان کو دے دو گھر plot جو مانگتے ہیں دے دو چہرے مسکرارٹ بھی آپ نے دیکھی ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن بنیادی چیز وہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہیں ورٹیکل تو اس میں جو بی کلیم کریں گے لینڈ وہ لینڈ کی آپ بتا رہے ہیں کہ ستتر عرب کے کروڑ ستتر ایکڑ ریلیس ہوگا جس کی چھپن عرب ویلیو ایگزیکٹلی سو بنیادی بات وہی ہے کہ اب آپ نے جانا ہی اوپر کی طرف ہے بلکہ اب کیا ہمیں آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ کرنا چاہئے تھا ویرلیٹ ٹھیک ہے وہ اور بات ہے کہ آپ نے اوپر کی طرف جا کے جو ریکلیم کرنا ہے لینڈ اس کی جو ایک ورث ہے اس کا کروگے کیا اگر آپ نے پھر سے بیروکرسی کو مفت بندربانٹ کر دینی ہے پلوٹوں کی شکل میں یا گروں کی شکل میں سو یہی تو بات ہے کہ ایس ای ایف سی کا یہ بہت حسین اقدام ہے سر حسین اقدام ہے بلکل ہے اور اسی بات سے آپ کا پوائنٹ ہم بریک کے بعد نٹھے ہوگئے لیسٹ ٹیک اپریٹ ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب سر آپ کومنٹ کر رہے تھے سر ایس ای ایف سی جو نئے اقدام ہے ہائی رائزز کی جی سر بہت ہی حسین قدم ہے کیونکہ فائنلی مطلب یہ چیز ہونی تو تیس سال پہلے چاہیے تھی ہمیں افسوس ہے کہ تیس سال بعد ہو رہی ہے لیکن فائنلی سرکار بیکاوز آف ایس ای ای ایف سی ریالائز کر رہی ہے کہ اب ہمیں اوپر کی طرف جانے کی ضرورت ہے ہمیں اس طرح سے پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے سباک کے اوپر پوری ایک بریک کی ہے وہ بھی تو وجہ یہی بنی ہے کہ ہم نے درخت کاٹ دی ہیں ہم نے جنگل کاٹ دی ہیں حکومت کا اپنا فگر ہے کہ جو آپ کا لہور کا گرین کور ہے وہ 30% ہونا چاہیے تھا اور وہ 3% ہے اور پھر وہی بات ہے یہ حکومت کا فگر ہے پتہ نہیں 3% پہ بھی ہم بلیف کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں شاید اس سے بھی کام ہو سو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اوپر کی طرف جانے کی ضرورت ہے شکر ہے ایسا ہی ایف سی کو اس بات کا سمجھ آگئی ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیروکرسی کو گھر مل رہے ہیں وہ بھی ڈسکاؤنٹڈ پرائیسز پر مل رہے ہیں تو اس کو کیسے ہم نے ڈسکریج کرنا ہے ایک تو یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر آپ ویسے بھی دیکھیں لہور خاص طور پر اب آ چکا ہے سموگ کے قبضے میں ملتان آ چکا ہے اچھا یہ پنجاب تو پورا ہو گیا اس کے بعد ہم کے پی تک پھیل چکے ہیں ٹھیک ہے سموگ اچھا کراچی کیونکہ کوسٹل ایریا ہے وہاں پر شاید نہ آئے لیکن کتنے سال لگیں گے ہیدراباد تک تو یہ پہنچ ہی جائے گا بنیادی بات یہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جس طرح ایسے ایف سی ہے ایک یہ ادارہ بنا ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے لیڈنگ فران دا فرنٹ اس وقت جو ہماری اسکری قیادت ہے وہ بھی مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ رول موڈل بننا چاہتی ہے وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے وہ ایک چاہے مشکل چاہے سخت لیکن ایسے قدم لینا چاہتی ہے کہ پھر پوری پورے ملک کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا آپ ہماری سمت کس طرف کی ہونی چاہیے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر لاہور جیسے شہروں میں اجازت دیں کہ جترے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ سیکنڈ فلور سے اوپر نہیں جا سکتے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ تھرڈ سٹوری ڈال لیں وہ فورڈ سٹوری ڈال لیں اسی طرح آپ کا پھلاو کم ہوگا اور خاص طور پر ایسے علاقے جو کہ حکومت کے یا کسی ادارے کے انڈر آتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے اجازت دینی چاہیے کہ وہ اب تھرڈ سٹوری اور فورڈ سٹوری کی تعمیر کی اجازت دیں سر لیکن یہ سارا کچھ جو ہے سر یہ بہت اچھا ہے اور دیکھیں یہ چونکہ آج ہی خبر کرنا بہت ضروری تھا کہ چونکہ یہ ایسے ای ایف سی کی بینر کے انڈر ہو رہا ہے اس لیے ہمیں کانفیڈنس کی ہے کہ دیکھیں سر ہوریزونٹل پھلاو میں آپ کے لاہور کی بات کر لیں کراچی کر لیں ملتان کی بات کر لیں اور آپ کوئٹہ تک کی بات کر لیں تو اس کے اندر ایک خاص آجنگ سسائیٹی ہے جس کا ہوریزونٹل پھلاو بہت ساتھ ہے وہ ہر جگہ پورے ملک کے اندر ہے تو ان کو بھی ریگولیشن اگر کرنی ہے کہ یار آپ ورٹیکل پہ فوکس کرنے ہوریزونٹل پہ نہ کرنے وہ ایسے ای ایف سی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اچھا اس کے اندر میں صرف ایڈ کر لوں کہ سر یہ ٹو لیٹل ٹو لیٹ والا معاملہ ہے نہیں یہ ہے کہ ہم فور چینج بڑے اچھے ٹائم پہ اس چیز کو جیسے آپ نے کہا ریڈنگ فرم دہ فرنٹ ریالائز کر کے اس چیز کو کرنے کی اوپر چل پڑیں اور یہ کتنا بڑا ایزامپل ہے سر کہ ہم اپنے فیڈرل سے ہی اس چیز کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ باقی اور شہروں میں اس کو ایمپلیمنٹ کریں جیسے آپ نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ریزیڈنس کو اجازت دے دیں کہ منزلیں اور ڈالنیں ایک تو یہ دوسرا سر پھر آپ ایک اور چیز ایک اور لیئر ایڈ ہو سکتی اس کے اندر کہ آپ کی جو اس اور منزل ڈالنے سے یا ورٹیکل جانے سے جو آپ کا ہوریزونٹل گراؤنڈ کلیر اپ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے پچھلے بریک میں بات کی جی سکس میں ستتر اکڑ اگر کلیر ہو رہا ہے اس ستتر اکڑ کا کیا کرنا ہے وہ پلین بھی ہونا چاہی ہے وہاں پہ آپ سجرکاری کریں گے ایک کوئی مہم چلائیں گے اس چیز کے اندر میس پلانٹیشن کریں گے کہ ٹری کور جیسے آپ نے ذکر کیا لاہور میں نہیں ہے سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے تو خیال میں یہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک نمائند ہے میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے انہوں نے تو سر یہ حلفن کہا ہے کہ بیس سال کے اندر ستر پرسنٹ کور تو ہم لوس کرنے ہیں بیکاوز آف ہوریزنٹل ایکسپینشن اینڈ انفرسٹری ڈیویلپنٹ سو یہ ٹو پراؤنگ اپروچ ہونی چاہی ہے سر کہ ورٹیکل جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اچھا سو ووٹ آپ کا باقی مسئلہ تو نہیں حال ہوا نا آپ ورٹیکل جاتے جاتے کچھ جو ایریاز آپ کے کلیر اپ ہو رہے ہیں ان کو پھر مختص کرنے کہ یار یہ پھر پلانٹیشن کے لئے یہاں پہ درخت لگائیں یہاں پہ فورسٹری کا ایک ڈیویلپنٹ سر کتنی کو بری بات ہے سر کہ آپ اگر ایک ہائیریز بنا رہے ہیں اور اس کے اردگر جنگلات ہیں لیکن ہیں بھی آپ شہر میں تو بڑی یونیک ایک چیز بن سکتی ہے یقیناً بن سکتی ہے محضب شہروں میں ہوتی ہے ٹوکیو ایسا ہی ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے اس سے اختلاف اس پہ تو وہ نہیں مانیں گے صاف ہوا ان کے لئے انسینٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو آپ یہ کہیں کہ یار وہ جو جگہ بچے گی نا اس کو کمرشل بیچ دینا ٹھیک ہے ان کو انسینٹیو دے دے کوئی سر بات تو پروہی آجے گی نا سر چاہے آجے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سب کی ہاؤزنگ کی نیڈز بھی اگر کور ہو جائیں اور ساتھ یہ ہمارے اکمران پیسے بھی بنا لیں ٹھیک ہے تو چلے اگر ہوا صاف نہیں بھی ہوتی آئیڈیلی تو وہ بھی ہونی چاہیے تو چلے یہی صحیح بھاگتے چور کی لنگوٹی سر لیکن کم اس کم لوگوں کو اب اوپر جانے کی اجازت دیں بھائی اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوت ہونے کی اجازت دیں لیکن لوگوں کو اپنے گھر کے اوپر مزید منزلیں ڈالنے کی اجازت دیں سر مزید منزلیں ڈالنے کا لیکن سر اس کی پر ایک کاؤسٹ اٹیچڈ ہے فرض کریں ایسے بھی کر لیں کاؤسٹ اٹیچڈ کیا ہے کہ جی اگر آپ تیسری منزل ڈالیں گے اس کے اوپر لازمی آپ سولر لگیں نمبر ون اور اس کے ساتھ پھر آپ کے گھر سر وہ آٹھ مرلا ہو دس مرلا ہو ایک کنال ہو دو چھے ہو مربع ہو پھر آپ نے ایکویٹ کرنا ہے پرسنٹیج وائز یہ کوئی ریشو نکال کو انترپولوجی کا سٹوڈنٹ نکال لے گا کہ بھئی اتنے بڑے گھر میں اتنا ٹری کور جو ہے وہ گھر پھر دے گا پھر آپ کو اجازت ہے تیسری منزل ڈال لیں گے میں کہتا ہوں جس طرح سے آپ نے کہا ہے نا کہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز اجازت دیں ٹھیک ہے اچھا ہاؤزنگ سوسائیٹیز آپ کو پتہ ہے ایسی بھی ہیں جو کہ اداروں کے انڈر آتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں ایک اور بھی کر سکتے ہیں رول وہ یہ کہ جی جو تیسری منزل ڈال رہا ہے نا وہ پچاس لاکھ روپے ٹیکس دے وہ ساٹھ لاکھ روپے ٹیکس دے دیکھیں اس کو ایک گھر نہیں بنانا پاڑا اس کو ایک پروپٹی لینڈ نہیں خریدنا پاڑا وہ کتنے پیسے بچا رہے ہیں تو اگر وہ پچاس ساٹھ لاکھ ٹیکس دے دے اس کا بھی فائدہ ہے ہاؤزنگ آثورٹی کا بھی فائدہ ہے سو اس میں سے پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں لیکن پھر مزید پلوٹ اس طرح سے نہیں بکیں گے جس طرح ابھی بک رہے ہیں سو اگین سر which is actually fine کیونکہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں اس وقت ریل اسٹیٹ کی جو صورتحال ہے میں اسی صورتحال کی ویسے وہ ذرا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی اوپر ہے تو یہ نہ صرف ایک چیز انوائرمنٹلی بھی ٹھیک ہے لوجیکلی بھی ٹھیک ہے بلکہ آپ اس وقت اگر ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ چال رہا ہے جو کہ انشاءاللہ اوپر بھی جائے گا ہمیں امید ہے اور ایسا ہی ایف سی کا یہ اقدام ہے ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہی ایف سی نے اس چیزوں کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اس تک محدود نہ رکھیں اس کو اور جگہوں پر سپریڈ کریں تو اس سے بہتر میرے خیال میں کوئی چیز نہیں یہ گوڈ ہے یہ اچھی چیز ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے اس کی پر اور فوکس کرنے چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے بلکہ میں اس پر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج شو کر دیا تو کل ہو جائے take your time آپ اس پر deliberate کریں بات کریں لیکن eventually اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں ان حکمرانوں کی نیت پر بھی شک کروں بلکل سر اور یہ چلیں یہ چیز جاتے جاتے ہیں سر ہمارے پر دو منٹ رائے گی سر ایک خبر سر بڑی دیر سے وہ linger around کر رہی ہے ہمارے سر میں کرنا ہے میں جلدی سے کرتا ہوں سر ایک سر یہ ہیں ممبئی ہے نا چور لیکن عرب پتی بھی ہیں بلال نامی اور سر ان کی سٹوری جو ہے نا دبائی میں فلیٹس ہیں ان کے پاس سر ان کا طریقہی واردات جو بیان کیا جا رہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی کا روپ ڈھانکے یہ کٹنگ مشین گراس کٹنگ مشین بھی سائیکل پر رکھ کے مختلف گھروں میں جا کے وارداتیں کرتے رہے لیکن سر ان کا سٹائل جو ہے وہ ذرا مختلف ہے اس کے پر میں آخری منٹ پر آپ کا چاہوں گا کہ سر یہ اپنی جو چوری کردہ پیسے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک غریب رسداروں کے لیے اور یہ تیسر ایسا اپنے پاس رکھتے ہیں تو سر یہ ان کو ایک موڈرن ڈی یہ پاکستانی روبرن ہٹکا جا رہا ہے ہم بالکل خلاف ہیں کسی کی بھی چوری کرنے میں بڑھ خبر کیونکہ انٹرسٹنگ تھی تو جاتے جاتے میں نے کہا اس کو ڈسکاس ضرور کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہم اس لیے ڈسکاس کر رہے ہیں کیونکہ یہ آج کل بہت ڈسکاس ہو رہی ہے اور لوگ اس کو انفورچنٹلی بہت پسند کر رہے ہیں سو یہ بھی سرکار کے لیے ریاست کے لیے گھبرانے کی بات ہے کہ یہاں پر چوری کو ویلیڈیشن ملنے شروع ہو گئی ہے اگر امیر سے لے کر غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے سو اس طرح کی جو ہے نا پرسیپشن کہ جی صرف امیروں سے چوری کے تحت لیا جا سکتا ہے ورنہ انہوں نے ٹیکس تو سرکار نہیں لے گی کیونکہ سرکار تو خود ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے یہ تاثر خلط ثابت کرنے کی ضرورت ہے باقی سر اس بندے کی سر سٹائل بڑا زبردست ہے مطلب جو ادنے حصے کی ہیں غریبوں کے لیے غریب سا سب سے اینڈ والے حصہ اس نے زیادہ سٹرونگ رکھا ہے کیونکہ دبائی میں فلیٹس بھی ہیں باقی سر یہ سر آج کے دن ہم نے سر آئی ایم ایف کیو پر بھی بات کی سموک کیو پر بھی بات کی یہ ایسی ایف سی کا جو ایک مضبط ترین دام ہے اس کے اوپر بھی بات کی اور بلال صاحب جو ہے وہ جو کہ مطلب اس ساری چیز کو ایک ہاتھ تک باندھ رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا اور سر بارک وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے ہفتے آپ سے انچانا پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے گا خدا حافظ